السلام علیکم اممہ وعلیکم السلام بیٹھو بیٹا تو تو وزیراعظم بن گیا ہے ترز گئی تیری شکل کو میں اممہ جب سے میں نے اپنا کام شروع کیا ہے نا ایک بات کا احساس تو ہو گیا کہ دکان کا سب سے اچھا ملازم دکان کا مالک خود ہی ہوتا ہے یہ بات تو ہے اسی لیے تو میں نے کبھی ماسی نہیں رکھی وہ کم بختیں کام کم کرتی ہیں اور باتیں زیادہ اممہ وہ سامیہ آئی جی میری دکان پر ہی ہماری دکان کا کس سے بتایا اسے اگ پر تو نے وہ واتس اپ پہ تصویر کیچ کے لگا دیا ہو تو ان لوگ نے دیکھ لیا ہو ارے نہیں بھائی وہ سامیہ کے دیور ہے نا پرکان اس نے ماں کنی سے گجرتے میں میری دکان دیکھ لیے ہوگی میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اچھا دفع کر کس لیے نازل ہوئی تھی وہ بہسم کا تو تقاضی نہیں کر رہی تھی ارے نہیں بھائی وہ کہہ رہی تھی کہ میں میں تباسم کو واپس لیا ہوں لیکن میں نے بھی سام بول دیا میں نے کہہ دیا اس کو کہ تباسم جس طرح گئی ہے اسی طرح واپس آ جائے ہاں اور اب میں اب میں دوسری شادی بھی کروں گا واہ یہ کی نا تُو نے مردوں والی بات جیتا رہے خوش رہے صدقے جاؤں اپنے شہزادے کے بیسے میں کہتی ہوں کہ اس عورت کا پتہ صاف کر دے کر لے دوسری شادی کس چیز کی کمی ہے تجھ میں ماشاءاللہ خوبصورت ہے سہت مند ہے اب تو کاروبار بھی ماشاءاللہ سے بہت شاندار چل رہے ایک سے ایک لڑکیاں ملیں گی تجھے باتا نہیں اممہ خیر ناشتا دے دو مجھے دکان پر جانا ہے شہزادی کو کہا ہے میں نے شہزادی او شہزادی چلو میں پودا کو پانے گئی میں دیکھ کر آتی اس کو کانے کہاں مر گئی شہزادی شہزادی تمہیں ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا تمہیں پتہ ہے اکبر کو بھوک لگ رہی اور اس کو جانا بھی ہے بہت ہی غلط بات ہے چچی جان اکبر کو دوسری شادی کے لئے اکسایا جا رہا ہے ساری زمانے کے لڑکیاں دکھائے جا رہی ہے بگر بجارش آپ کے مو سے میرا نام نکلا اکبر نے دوسری شادی کے لئے ہامی نہیں بھریا جب وہ بھرے گا تو تمہارا نام لے دوں گی میں پیسے ایک بات بتاؤ تم چھپ کے ہماری باتیں سن رہی تھی نا بہت میسڑی ہو تم شہزادی ایسا سمجھتی آپ مجھے وہ تو میں گزہ دی تھی تو میرے کان میں آواز پر دی اور میں چھپ چھپ کے باتیں کیوں سنو میری پیاری چچی جان مجھے سب کچھ بھی تو بتاتی ہے پتہ پاگل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بنا بنایا کھیل بگاڑ دوگی تم بڑی مشکل سے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور میں نہیں چاہتی اس موقع کو ضائع کرنا سمجھے تم آپ کیوں فکر کریے شہزادی ہے نا آپ کے ساتھ پہلے تپسم کا پتہ صاف کروں گی پھر اس بھاپا کٹنے کا چلو جا کے ناشتہ بناو چچی جان میری سوچ سے زیادہ مکار ہو تم خیر چھوڑوں گی لئے